السلام علیکم یورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شب حفظہ یوٹیوب چینل سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میں آپ کے لئے لائیں ہوں سردیوں کی سپیشل دش پنجیری میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی پنجیری سکھانے لگی ہوں یہ بہت ہی سمپل طریقے سے بنے گی یہ بہت ہی انرجیٹک ہوتی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی بنجیری بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سوجی لیے ہیں میں نے دو کب اب ہم نٹس دیکھ لیتے ہیں آپ اپنے حساب سے کوئی نٹس لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یہاں پہ میں نے آدھا کب کاجو آدھا کب پستا آدھا کب چارے مغز آدھا کب بادام آدھا کب اکھروڈ لیں گے گوند لی ہے میں نے آدھا کب آدھا کب کوکونٹ پاوڈر لیں گے ایک کب گھی لیں گے آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اور نورمل گھی بھی جو آپ کے گھروپے موجود ہوتا ہے ون ڈیبل سپون ناریل لیں گے گارنشنگ کے لیے اور ٹو ڈیبل سپون کشمش لیں گے ہاف کب پسی ہوئی چینی لیں گے جسے میں نے گرائن کر لیا ہے اور دو کب پھول مکھانے لیں گے ایک پہن لیں گے اور اس میں ہاف کب گھی ڈالیں گے اور ہاف کب بچا لیں گے اور اسے ہم ملٹ ہونے دیں گے گھی ملٹ ہو چکا ہے اب اس میں دو کب سوجی ڈالیں گے اور اس کو ہم روز کر لیں گے اسے اٹلیس آر سے دس منٹ لیں گے اس میں ہم نے چمچ چلاتے جانا ہے اور بھونتے جانا ہے جیسے ہی خوشبو آنا شروع ہوگی کلر چینج ہوگا تو سمجھ جائیں کہ ہماری سوجی بھون چکی ہے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اب اسے لو کر دیا ہے چمچ آپ نے چلاتے جانا ہے اور تقریباً دس منٹ لگیں گے اس کو روز چھونے میں سوجی روز ہو چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے کوکرائٹ پاوڈر اور اسے ایک منٹ کے لئے سوجی کے ساتھ بھون لیں گے آپ نے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے تو دیکھیں سوجی اور کوکرائٹ پاوڈر روز ہو چکے ہیں اب انہیں ایک باؤن میں نکال لیتے ہیں اور اب ہم ان میں ڈالیں گے پی سی ہوئی چینی آپ اس کی جگہ شکر بھی لے سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ مکس ہو چکا ہے اب اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں پھر سے پیل لیں گے اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون گھی اور اسے ملٹ ہونے دیں گے گھی ملٹ ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے پھول مکھانے اور ان کو بھی روز کر لیں گے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو بھوننا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے ان کو روز ہونے میں تو یہ روز ہو چکے ہیں اب انہیں نکال لیتے ہیں اب پھر سے پیل لیں گے اور دو چمچ گھی ڈالیں گے اور گھی کو ملٹ ہونے دیں گے گھی ملٹ ہو چکا ہے اس میں گون ڈال دیں گے چمچ چلاتے چاہیں گے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے جیسے ہی یہ پھولنا شروع ہوئے گی اور کڑک ہو جائے گی تو ہم اسے نکال لیں گے تو یہ پھولنا شروع ہو گئی ہے اب اسے ایک منٹ کے لئے مزید بھونیں گے تو یہ ساری پھول چکی ہے اب اسے باہر نکال لیں گے اسی گھی میں ہم چارے مگز ڈال دیں گے اور ان کو ایک منٹ کے لئے روز کر لیں گے تو یہ روز ہو گئے ہیں اب انہیں نکال لیتے ہیں اب پھر اسی پین میں ڈالیں گے ون ٹی سپون گھی اور اسے ملٹ ہونے دیں گے گھی ملٹ ہو چکا ہے اب اس میں بادام ڈالیں گے اور ان کو بھی ایک منٹ کے لئے روز کر لیں گے بادام روز ہو چکے ہیں اب انہیں نکال لیتے ہیں اس گھی میں ہم پستہ ڈال لیں گے اور اسے بھی ایک منٹ کے لئے روز کر لینا ہے تو یہ بھی روز ہو چکا ہے اب اسے بھی نکال لیں گے اب دوبارہ پین میں ایک ٹی سپون گھی ڈالیں گے اور اسے ملٹ ہونے دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے اکھ روٹ اور کاجو اور ان دونوں کو ایک منٹ کے لئے روز کر لیں گے تو یہ روز ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں ایک پین میں کشمش ڈال کر ایک منٹ کے لئے اسے روز کر لینا ہے تو کشمش روز ہو چکے ہیں اب فلیم آف کر دیں گے اور انہیں نکال لیں گے ایک ایک کر کے میں نے ساری چیزوں کو روز کر لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو چوپر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ مخانے اور نرس نکال لیے ہیں ان سب چیزوں کو ہم بعد میں یوز کریں گے گارنشنگ کے لئے اب ہم انہیں گرائنڈ کر لیتے ہیں تو چوپر میں سب سے پہلے مخانے ڈالیں گے کشمش ڈالیں گے بادام اکھ روٹ اور گاجو چارے مگز ڈالیں گے گوند پستہ ڈالیں گے اب ہم انہیں گرائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گرائنڈ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں انہیں دھردہ سا ہی گرائنڈ کرنا ہے اب سوجی کا جو مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اب اسے مکس کر لیں گے تو تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار پنجیری آپ اسے ساری سردیاں کھا سکتے ہیں آپ اسے بنا کر کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں اور جب دل کرے نکال کر کھا سکتے ہیں تو اب اسے سرپ کر لیتے ہیں اب گارنیشنگ کے لیے رکھیں گے پھول مکانے پستا اکھروٹ کاجو بادام اور آخر میں تھوڑے سی ناریل کے پیسز الحمدللہ تیار ہے ہمارا سردیوں کا بہت ہی خوبصورت تحفہ پنجیری یہ بہت ارجیٹک ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا یا سکھایا تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ریسیپی کو فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو اب جانے سے پہلے آج کی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ تم شب و روز خطاؤں میں بسر کرتے ہو اور میں تمہارے سارے گناہ ماف کرنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت مانگو تو صحیح میں تمہیں ماف کر دوں گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والوں میں شامل کرے آمین تو سپر شپ حفظہ کو اجازت دیجئے جلدی رہی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ